ہیلو فرنس آج ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویلیم بٹر ایسٹ کی دوسری پویم اور ایک سیمبولیسٹ پویم یوکن سے ایک ایسی پویم جو پرتیک وادی ہے یعنی پرتیک وادی قویتہ سیلنگ ٹو بائزنٹیم اور فرنس یہ ایک جو پویم ہے ایک کہنا چاہیے آتما اور پرماتما والی پویم ہے تو آج کے لیکچر میں ہم اس پویم کو کمپلیٹ ایکسپلین کریں گے ساتھ ہی ساتھ پویم سے ریلیٹڈ جتنے بھی آسپیکٹ ہیں وہ سب آپ کو ملیں گے یعنی کرٹیکالی بھی ہم اس کو انالائز کریں گے تو چلیے فرنس لیکچر بڑا ایمپورڈنٹ ہونے والا ہے ساتھ ساتھ جو ڈیفیکلڈ پویم ہے بڑے انٹریسٹنگ وی میں آپ کو سمجھ آئے گی لیٹس سٹارٹ پہلے تو تھوڑی سی پویم کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں ایکچولی یہاں جو پویم ہے یہ کیسی پویم ہے ایک سمبولسٹ پویم ایک پرتیک وادی قویتہ اور اس کا جو ٹائٹل ہے سیلنگ ٹو بائزنٹیم دیکھیں سیل کہتے ہیں کیا کرنا ناؤں میں بیٹھ کر جانا یعنی جلمارگ سے یاترہ کرنا اور کہاں بائزنٹیم کو بائزنٹیم کیا ہے ایک ایسا نگر ہے جو آتما کا نگر ہے یعنی city of soul آتما کا نگر تو آتما کے نگر میں کہاں جلمارگ سے یاترہ کرنا یہ ہوا اس ٹائٹل کا میننگ اب تھوڑی سی جارہ پویم کی بیگراؤنٹ کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ایک ایسے پویٹ تھے جنہوں نے جو اپنشد ہیں وید اپنشد تو اپنشد جو ہیں ان کا ایک گہن ادھین کیا اور اس میں اپنشد بھی جو آتما کی امرتہ اور آتما کے پنرجنم کو بتایا گیا ہے اس پر ان کا گہرا وشواس تھا ایک گہن وشواس اس پر تھا اور ایکچول میں کیا تھا وہ یہ مانتے تھے کہ آتما کو راجیوگ دوارہ موکس کی پرابطی مانا جاتا ہے منس آتما سے ہی راجیوگ دوارہ موکس کی پرابطی ہو سکتی ہے اور جیو آتما کے تینوں انگوں کو وہ مانتے تھے اور ایکچول میں دیکھیں اگر ہم مانو سریر کی بات کریں تو مانو سریر جو مل کے بنتا ہے وہ ایک اس تھول سریر ہوتا ہے جو جنم لیتا ہے اور مرتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے آتما جو اس اس تھول سریر میں سوکشم سریر میں نواز کرتی ہے اب جو ایسٹ ہے ایسٹ نے جو سوکشم سریر ہے اس کو ہی کیا کہا ہے آتما کا پویتر نگر بائزنڈیم کہا ہے اور اس نگر کو اپنی جو رازدھانی ہیں رازدھانی ہوئے آتما کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھوتک ہے اور مانسک وشو کا ایک سمرات ہے اور اس سوکشم سریر میں ہمیں جو دس اندریہ ہوتی ہیں اور دس اندریہ کیا ہوتی ہے جن میں ہم کہتے ہیں پانچ گیانے اندریہ ہوتی ہیں اور پانچ کرم اندریہ ہوتی ہیں ان کی ڈیریل میں نہیں جا رہے ادروائی لیکچر باٹلنڈی ہو جائے گا تو یہ مان کے چلیے دس اندریہ ہوتی ہیں کہاں ہوتی ہیں سوکشم شریر میں وہ رہتی ہیں اس کے اطلق تو کیا ہوتا ہے مانس اور بدھی ہوتے ہیں اس میں تو کبھی یہاں آگے کہتے ہیں اس میں لاس لائن میں انہوں نے یوز کیا ہے ایک ورڈ ایک طور یوز کیا ہے لیڈیز اور ایک یوز کیا ہے لارڈز یعنی لیڈیز کس کو کہہ رہے ہیں وہ جو قویتہ میں سوکشم شریر استحت جو اندریہ ہیں ان کو تو وہ کیا کہہ رہے ہیں لیڈیز کہہ رہے ہیں اور مانس اور بدھی کو کیا کہہ رہے ہیں لارڈز کہہ رہے ہیں کلیفنس آتما اجر ہے اور جو بدھی کا مول سروت ہوتی ہے بات کلیر اب دیکھیں اگر بات کریں پویم کے اوورول ایک سمری کی تو جو پہلا استنجہ ہے اس میں پویٹ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یوبا وستہ ہوتی ہے اس میں جو جیون ہوتا ہے وہ اندریہ کے رمان کا جیون ہوتا ہے یعنی اس میں سبھی پرانی اندریہ کا جو ایک رنگین جال ہوتا ہے اس میں وہ فسے رہتے ہیں اور آتما کا جو اتھان ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے یہ تو ہو گیا پہلے اسٹنجہ کا سار دوسرے اسٹنجہ میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں بڑھا ہو گیا ہوں اور اب میں آتما کے نگر کی اور مانسی کی آترہ کر رہا ہوں تیسرے میں وہ کہتے ہیں کہ جو میری اندریہ ہیں وہ اندریوں سے پرارتنا کرتے ہیں اندریوں کی شکتی سے پرارتنا کرتے ہیں کہ وہ ان کے شریر استط جو اپنا اسطحان ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس کی آتما کی اور واپس چلی جائیں ارثات اسے یوگ سمادی پرابت کرنے میں اس کی سہائیت دیں اور چوتھے اسٹنجہ میں کہتے ہیں کہ یدی اس کی آتما یوگ سمادی پرابت کر کے سریر اور دماغ کے بندھنوں سے سویم کو ایک بار بھی مقت کر سکی تو پھر وہ دوبارہ اندری سکھ کے لیے اس سنسار کے بندھنوں میں نہیں بندھنا چاہے گا میں دوبارہ نہیں جنم لینا چاہوں گا میں چاہتا ہوں یہ میری آتما ہے وہ کیا کر لے اس سنسار کے بندھنوں بائزنٹیم بائزنٹیم کیا ہے دیکھئے ایک جو ٹرکی ہے ٹرکی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کانسٹینٹینوپل یا جس کو ہم کہتے استامبول تو ایک پراجین نگر تھا بائزنٹیم جس کا نام دوسرا کیا تھا استامبول جس کو استامبول یا کانسٹینٹینوپل آج کی دیٹ میں کہتے ہیں اور پرانے سمعے میں کیا کہتے تھے اس کو بائزنٹیم کہتے تھے اور یہ جو سیٹی تھا اپنے جو گولڈ سمیت ہوتے ہیں اور جو سکسم کلا ہے دستکاری ہے اس کے لئے بڑا فیمس سہر رہا ہے اور شاید یہی کارن رہا ہے کہ آخر نے اس میں اور ان دائی نائن ٹوانٹی ایٹ میں اور اگر میٹر کی بات کریں تو جو پویم لکھی گئی ہے آئی ایم بک پینٹا میٹر میں چلیے اب بات کر لیتے ہیں پویم کے ٹیکسٹ کی دیکھیں ایک ایک ورڈ کو بڑے دھیان سے پڑھ چلیے گا سمجھتے ہوئے چونکہ یہاں ایک ایک ورڈ کا ایک ڈیپ میننگ آپ کو نکلے گا چلیے پہلے لیتے فرسٹ لائن ایک اس نو کنٹری فور اول مین کہ اور یہاں جو کہ 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 رہے ہیں اور اول مین یعنی جو بڑھاپا ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ مان کے چلیے کہ جیسے جیون کو ایک یاترہ اثر نے بتایا ہے اور یاترہ تین دیشوں سے ہو کر گجرتی ہے پہلا تو ہے بچپن دوسرا ہے جوانی اور تیسرا ہے بڑھاپا تو پہلے وہ بات کرتے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایکچول میں جو پویم لکھی پویم آتھر نے تب لکھی ڈیتھ کے لگ بگ دس سال پہلے کے اس پاس تو جو ایز تھی ان کی وہ بڑھے ہو چکے تھے تو کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ہی جو دو دیش ہیں یعنی بچپن اور جوانی ان کی میں یاترہ کر چکا ہوں اب ایک نئے دیش میں جا رہا ہوں اور جس کا نام ہے بڑھا پا اور جو یوہ وستہ ہوتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ ایسا دیش ہوتا ہے جو اندری اپبھوگ کا جیون ہوتی ہے اور جو اندری سکھوں کا جیون ہے وہ سکھ بوڑھ ہو کے کسی کام کے نہیں ہے یعنی جو یوہ وستہ اندری اپبھوگ کا جیون ہے اور اس کے جو سکھ ہیں وہ بوڑھ ہو کے کسی کام کے نہیں ہے اور آگے کہتے ہیں کہ ینگ یعنی یوہ پوروش اور یوتیاں ہیں وہ سانسار دھرم میں سنگم کرتے رہتے ہیں ارثات تو یہاں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو سیکس ہے اس میں وہ لپٹ ہوتے ہیں یعنی وہ بھوڑ ویلاس کا ایک جیون جیتے ہیں اور یہی کام کون کرتے ہیں جو پکشی ہیں پکشی کرتے ہیں یعنی کام واسنہ کے ادھیین ہو کر پکشی گیت گانے لگتے ہیں اور کیسے ان کی جو جنریشن ہیں کیسی جنریشن ہیں جو آگے جنریشن ہیں یعنی جو آگے پیڑیاں ہیں وہ کیسی ہیں ڈائنگ ہیں اور ڈائنگ جنریشن کا دیکھیں ایک مطلب یہاں یہ ہے کہ جو مولٹل کریچرز ہیں ہم سب کیا ہیں ہم سب کیا جنریشن ہیں یعنی جتنے بھی living being ہیں چاہے وہ birds ہو animals ہو یا ہم ہوں ہم سب کیا ہیں ڈائنگ جنریشن سے add their song اور اپنے جو گیت ہیں ان میں ہم کیا ہوتے ہیں بلکل رمے ہو ہوتے ہیں سانساری جو گیت ہیں ان میں ہم کوئے ہو ہوتے ہیں clear the command all summer long دیکھیں the salmon fall salmon ایک طرح کی مشلی ہوتی ہے اور مشلی کیا ہوتی ہے یہ سمدر میں رہتی ہے لیکن جب اس کو breeding کرنی ہوتی ہے انڈے دینے ہوتے ہیں تو یہ واپس جہاں ندی سمدر میں گرتی ہے اس ندی کی طرف ہی آگے بڑھتی ہے لیکن ندی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اس کو ندی میں الٹی جلدھارہ میں نہیں بہہ پاتی تو پنے وہ کہاں آجاتی ہے جہاں فال ہوتا ہے جہاں ندی سمدر میں گرتی ہے پھر وہ آجاتی ہے اور وہ بریٹ کرتی ہے تو اس جگہ کو کہتے ہیں سالمن فال تو دس سالمن فال یعنی جو سالمن ندیاں ہیں اور میکرل مچھلی ہے دوسری مچھلی کا نام دیا ہے سمدر کے جو تٹ ہوتے ہیں میکرل مچھلی کا جھنڈ اور سالمن کا جھنڈ ہے وہ کس چیز میں بیست رہتا ہے انڈے دینے میں بیست رہتا ہے بات کلی فرنس فش اور اسی پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ جو مچھلیا ہیں فلیس اور فلیس سے مطلب ہے پشو فاول پکشی کمنڈ آل سمر لونگ اور یہ سب کیا کرتے ہیں آل سمر لونگ منس اپنی پوری جوانی میں لگے رہتے ہیں اپنی پوری جوانی میں کس چیز میں لگے رہتے ہیں جو سرسٹی ہے سرسٹی کے سرزن کارلیوں میں لگے رہتے ہیں یعنی بچے دینے میں اور ان کی پرورش میں لگے رہتے ہیں بات کلیر وات ایور اس بی گوٹن بارن ڈائیز اور جو بھی پایا جاتا ہے جو بھی سرزن کیا جاتا ہے وہ جنم لیتا ہے اور مر جاتا ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اور وہ فسے ہو ہوتے ہیں سنگیت میں کیسا سنگیت ہوتا ہے جو ایک جیون کا سنگیت ہوتا ہے سنساری جال کا سنگیت ہوتا ہے اس میں وہ رمے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سب نگلیکٹ کر دیتے ہیں نہیں دھیان دیتے کس کی طرف monument means building ایک monument یعنی ایک building کہیے اور کیسی building uneasing intellect intellect کہتے ہیں friends آتما کس کی building ہے آتما کی جو آتما کا نگر ہے اس کی جال میں فسے رہتے ہیں جوان پوروش ہوں سب جیون میں فسے رہتے ہیں سنسارک بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آتما کا جو نگر ہے اس کی طرف کو ادھیان نہیں دیتے یعنی وہ آدھیاتمik جیون کی طرف کو ادھیان نہیں دیتے اور اوور اسٹنجا کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو بوڑھ ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے اور جو جوان یوبک یوتیا ہیں وہ ایک دوسرے کے باہوں میں ہوتے ہیں ساماغم کرتے ہیں پکشی پیڑوں پر گاتے ہیں اور جو جنریشن ہیں یہ جنریشن ہیں یہ کیسی ہیں یہ ڈائنگ ہیں یہ سب نصور ہیں جنریشن میں کیا کرتے ہیں ان کے گیتوں پر جھومتے رہتے ہیں سالمن اور میکرل اپنے انڈے دینے میں بیست رہتی ہیں یعنی ندیوں کے مہانے پر ساماغم کرتی ہوئی میں سالمن مچلیا مل جاتی ہے اور میکرل مل جاتی ہے اسی کے ساتھ جو مچلیا جانور یا پکشی ہیں وہ سب اپنی جوانی بھر کھوئے ہوتے ہیں جو کچھ وہ پاتے ہیں وہ سب نسٹ ہو جاتا ہے اور وہ سب جو سانسارک بندھن ہیں جو سانسارک سنگیت ہے اس میں بندھے ہو ہوتے ہیں اور جو ایک نگر ہے آتما کا یعنی جو آدھی آدمی جیون ہے اس کی طرف وہ کوئی دھیان نہیں دیتے چلیئے آگے بڑھ جاتے ہیں بڑی پیاری لائن ہے اکثر یہ پوچھ لی جاتی ہے کہ کونسی پویم کی لائن ہے تو بہت پیاری لائن کی ایک جو بڑھا آدمی ہے وہ کیا ہے کچھ نہیں ہے بڑ پارٹری چھ پارٹری کی تک بڑھا عویقتی ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جس طرح سے خوٹی پر ایک خٹا ہو کوٹ تنگا دیا جاتا ہے یعنی جو بڑھا آدمی ہے وہ بیکار کا پرانی ہوتا ہے بلکل وہ ایسے ہوتا ہے جیسے لکڑی کی خوٹی پر ایک فٹا پرانا کوٹ ہوتا ہے جب تک کی اس کی جو آتما ہے آتما اپنے تالی نہیں بجاتی یعنی آتما جو اسور کے تیج کی پرسند سامے اسور کی پرسند سامے تالی نہیں بجاتی اور نہیں گاتی یعنی اسور کا بھجن کیرتن نہیں کرتی کب تک ہوتا ہے جب تک کی اس کی آتما اسور کا بجن کیرتن تالی بجا کر نہیں کرتی اور جور جور سے نہیں گاتی اسور کی پرسند سامے بجن کیرتن نہیں کرتی اور اس پرکار جو پرتییک ٹیٹر ہے پرتییک جو جھوری ہے اس کی کہاں اون اٹس مولٹل ڈریس یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہے بڑھا بیکتی تو کچھ نہیں ہے بلکہ بیکار کا بیکتی ہوتا ہے یلی اس کی آتما بھگوان کے تیج میں پرسند سامے تالی بجا کر کیرتن نہیں کرتی تو وہ بیکار ہے لکڑی پر خٹے وے کوٹ کے سمان ہوتا ہے اور اس کی جو آتما ہے وہ اپنے شریر پر پڑی جو جھرری ہے اس کیا کر سکتا ہے اس کی آتما تالی بجا کر اوچی آواز میں بھجن کیرتن کر سکتی ہے یعنی اس کی آتما اگر بھجن کیرتن کرے گی تو اس کے شریر پر جو پاپ کی جھریا ہیں وہ پر کلیا فرنس یہ چاروں لائن چلی ہے نور is there singing school but studying monument of its own magnificence نور is there singing school وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی پرمپراغت گاتھا نہیں سنی گئی ہے کہ ویسے تو ایسی کوئی پرمپراغت گاتھا نہیں سنی گئی ہے کہ جو آتما ہیں وہ واسطہ میں ایک کیرتن کرتی ہو لیکن but studying monument of its own magnificence یعنی وہ آگے کہہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی پرمپراغت گاتھا جرور سنی گئی ہے کہ آتما اپنے سوروب کے تیج کا دھیان کر سکتی ہے کس کا کر سکتی ہے magnificence کہتے تیج سوروب کا تیج اور monument کہتے ہیں building یہاں building کیا ہے آتما یعنی کوئی ایسی پرمپراغت گاتھا نہیں سنی گئی ہے کہ آتما بھجن کیرتن سے خوش ہوتی ہے لیکن پرمپراغت گاتھا یہ جرور سنی گئی ہے کہ آتما اپنے سوروب کا دھیان کر سکتی ہے اور سے کرتی ہے وہ راج یوگ دورہ کر سکتی ہے اور اسی لیے اور اسی لیے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آتما کے پویتر نگر کا ولوکن کرنے کے لیے سانساری بندنوں کو چھوڑ کر سمودر کو پار کر سمودر سمودر اس کو پار کر میں جانا جا رہا ہوں ایک پویتر شہر جو بائزنٹیم جو ایک پویتر آتما کی نگری ہے میں سانساری بندنوں کو چھوڑ کر میں اس میں جا رہا ہوں اور یہاں جو سی کہا ہے سی کس کے لیے یوز کیا ہے آتھر نے سانساری بندنوں کا بات کلی ریفنٹس تو اس اوورول سیکنڈ اسٹینجا کی بات کریں تو آتھر کیا کہہ رہے ہے کہ جو بڑھا ویکتی ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہے بلکہ ایک تُچھ پرانی ہوتا ہے فٹے ہوئے کوٹ کے سمان ہے یلی اس کی آتما جو ہے وہ تالی نہیں بجاتی عشور کی استودی گیت نہیں گاتی اور بجن کیرتن تیج آباز میں نہیں کرتی تب وہ کچھ نہیں بلکہ ایک فٹے ہوئے کوٹ کے سمان ہوتا ہے اور ید پی ایسی کوئی پرمپراغت گاتھا نہیں ہے کہ آتما کیرتن سے خوش ہوتی ہے بلکہ یہ بات جرور ہے کہ جو آتما ہے وہ اس کا جو ادھیان ہے اپنے سروپ کے تیج کا ادھیان راج یوگ دوالا کرتی ہے اور کہہ رہے کہ میں اسی بھو ساغر کو اس سنسارک بندھنوں سے اچھاو سے مکتھو کر اچھاو کے سمدھر کو چھوڑ کر میں بائزنٹیم جانا چاہتا ہوں میں بائزنٹیم چاہ رہا اس لئے میں نے decision decide کر دیا ہے کہ کہاں جاؤں گا بائزنٹیم جاؤں گا بات کے لئے چلیے چھوٹی سی پویم ہے چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی سنجا ہیں لیکن words سمپل بھی دکھائی دی رہے لیکن ان کا جو میننگ ہے وہ ایک فلوسف میننگ ایک آدھیاتمک میننگ کہیں نہ کہیں نکل کر آتا ہے سپیچول میننگ اور وہ آگے کہہ رہے ہیں سی سی مطلب ہے اور گوڈز ہولی فائر کا مطلب ہے کہ پران پران کو کیا کہا ہے گوڈز ہولی فائر ان باڈی گوڈ کی جو ہولی پویتر ایک اگنی ہے کہا شریر کے اندر اس کو کیا کہا ہے پران پران کو یہ کہا ہے گوڈ موسائک آف اگنی چترکاری کہہ رہے ہیں کہ جو عشور کی پویتر اگنی ہے کیا عشور کی پویتر اگنی ہے وہ پران میں ہوتی ہے پران میں کس کے سمان تپسوی کے سمان استعت ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ دیوار پر ایک استعت موسائک نامک جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں موسائک جانتے ہیں ایک ڈیزائن ہوتا چترکاری دیوار میں ہو جاتی ہے اس کو کہتے موسائک یعنی اشور کی جو پویتر اگنی ہیں وہ پران میں تپسویوں کے سمان ہوتی ہے جیسے تپسویوں کے سمان ہوتی ہے اتھوال بلکل ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے دیوار میں ایک سندر رنگ کے موسائک نامک ڈیزائن میں ہوتی ہے تو وہ یعنی آوان کرنا چاہ رہے ہیں اپنی آتما کا اندریوں کی شکتی کا آتما کرنا چاہ رہے ہیں چلیے آگے کہتے ہیں come from the holy fire اس holy fire سے بہار نکل آؤ یعنی وہ آہوان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری آتما تم واپس آ جاؤ پرن انہ گائے اور پرن کہتے ہیں ایک چھوٹی سے باج کو ایک پرکار سے جو باج ہوتا ہے وہ اڑان گولا کار اڑان بھرتا رہتا ہے اور اڑان بھرنے کے بعد وہ اپنا جو مون اس پر لوٹ کر واپس آ جاتا ہے اسی پرکار سے تم بھی واپس آ جاؤ اور میری جو آتما ہے اس کے مجھے کیا بن جاؤ اس میری آتما کی ایک گائک مارگ درشق بن جاؤ کلیر کنجیوم مائی ہارٹ اوے سک ویڈ ڈیزائر اینڈ فاسٹ ان ٹو ڈائن آنی مل اب دیکھیں ایک فیگر سپیچ مجھے دکھائی دیتی ہے پیاری سی کنجیوم مائی ہارٹ اوے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کنجیوم مائی ہارٹ اوے یعنی کنجیوم آل دا ورڈلی یلس آو مائی سال کی میری جو آتما کی جو بھی ورڈلی یلس ہیں جو بھی سنسارک برائیاں ہیں ان سب کو کنجیوم کر دو ان سب کو ہر لو اور یہاں ہارٹ آتھر نے یوز کیا ہے سال کے لیے آتما کے لیے تو فیگر سپیچ کون سی دکھ رہی ہے سینکڈا کی یہ لائن یاد رکھیں فیگر سپیچ کے لیے بھی اور میرے جو برائیاں ہیں میری جو آتما میں برائیاں رہی ہیں ان سب کو تم کیا کر لو ان سب کو ہر لو سک و د د اور میں کیا رہا ہوں میں تو میری جو آتما رہی ہے وہ اچھا روپی ایک جو روگ ہے اس سے گرسیت رہی ہے میری جو آتما اچھا روپی روگ سے گرسیت ہے اور بندی ہوئی ہے کس سے بندی ہوئی ہے یعنی ایک مرنے والا شریر ہے ایک مرنسیل شریر ہے اس سے میری آتما بندی ہوئی ہے فاسٹ ہے کلیر اس کو نہیں پتا کی یہ کیا ہے یعنی یہ اپنا جو واسطر کس کا دیوی شروع ہے اس کو نہیں جانتی اور آٹی فائی کا مطلب ہے یوگ سمادھی جس کو ہم کہتے یوگ سمادھی ایک جو سنیاسی ہوتا ہے وہ یوگ سمادھی کو پرابت کرتا ہے اور آتما جو ہے اس سانسارک بندھروں سے اس کی مخت ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آتھر نے یوز کیا ہے آٹی فائیس آف ایٹرنٹی اور ایک چول میں فرنڈز یہ پوچھا جاتا ہے اگزام میں ایک پویم آٹی آٹی آف ایٹرنٹی آف ایک دو تین چار آپسن آپ کو دے دیے جائیں گے تو ایک کشن یہاں بھی امپورڈنٹ بن جاتا ہے اس کو نہیں پتا یہ اپنے واتفک سروپ کو نہیں جانتی کی یہ کون ہے اور مجھ کو لے چلو میری ساہیتہ کرو کس میں ساہیتہ کرو یعنی مجھے یوگ سمادھی پرابت کرنے میں میری ساہیتہ کرو کلیر دیکھتے ہیں کہ اسٹینجا کو ایک بار اور کیونکہ ڈیفیکل پویم لگ رہی ہوگی آپ کو چلیے یہ کہہ رہے ہیں آثر اس میں جو پویتر اگنی پران ہیں اس میں جو تپسویوں کے سمان استط اور بلکل ویسے ہی جیسے کسی دیوار میں موزائک ڈیزائن ہوتا ہے اس میں فشیہ ہوتے ہو اور میری جو اندریوں کی شکتی ہے میں تمہارا آوان کر رہا ہوں کہ تم شریر میں اپنے اپنے استھان کو چھوڑ دو یعنی جہاں فشیہ ہوئی اس کو چھوڑ دو اور بلکل ویسے ہی جیسے جو باج ہوتا ہے وہ اڑان بڑھتا رہتا ہے اور باپس اپنے مول جاؤ میری مارگ درشک بن جاؤ یعنی آدم درشن کے لئے کہہ رہا میری آتما کیا ہے میری مارگ درشک بن جاؤ اور میرا جو ہردہ ہے میری جو آتما ہے وہ کیا ہے جو سنسارک روگ ہے جن سے میں لپٹا ہوا ہوں ان روگوں کو نسٹ کر دوں اور میرے جو یہ بندھن ہے میرا جو ناشوان سریر ہے اس میں بندھے رہنے کے کارن میری آتما جو ہے وہ چھا روپی روگ سے گرسیت ہو گئی ہے اور واسطہ میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے کیا ہے اپنے واسطہ سروب کو نہیں جانتی ارثات مجھے یوگ سمادی پرابط کرنے میں میری ساہتہ کرو کی طرف once out of nature i shall never take my bodily form from any natural thing کی once out of nature کی میری آتما یدی ایک بار بھی out of nature یعنی جو پرکرتی کی داستہ ہے اس سے اگر مقت ہو گئی my bodily form form any natural thing اور کسی بھی جو پرکرتی سنسار کے سکھ کے لیے یعنی اگر میری آتما اس پرکرتی سنسار کا جو سکھ ہے اس سے مقت ہو جاتی ہے اور سمادھی کی طرف چلی جاتی ہے تب کیا ہوگا natural thing جانتے جو پرکرتی آکرشن ہے اس کے لیے اوثر نے use کیا ہے nature پرکرتی کے لیے use کیا ہے simple سے words یہا جیسے ایک یونان کا یونان کا ایک سنکار ہوتا ہے گولڈ میس اسمت ہوتا ہے وہ بناتا ہے کیا بناتا ہے ایک پرکرتی کو بناتا ہے اور کس کو جاگرت رکھنے کے لیے نیند میں ہو نیند میں ہوا ہے سنسار نیند میں جو پڑا ہوا ہے اس ایک سمرات کو جاگرت کرنے کے لیے اور کیا کرتا ہے جس پرکار سے ایک سونکار ہوتا ہے وہ نمت کرتا ہے کوئی پرتی ما تو میں بھی ایسا ہی اپنی جو آتما ہے اس کو بنانا چاہتا ہوں یعنی آتھر کہہ رہے ہیں کہ یدی میدی آتما ایک بار بھی جو پرکارت داستہ ہے اس سے مقت ہو جاتی ہے اور سمادھی کی طرف چلی جاتی ہے سمادھی کی ستھتی کو پرابط کر لے گی تو میں جو پرکارت سنسار کا سکھ ہے اس کے لیے اسے واپس نیچے کبھی نہیں لاؤں گا یعنی میں واپس ایک مانو جیون ہے اس کو نہیں لینا چاہوں گا واپس میں سریر کے ادھین اس کو نہیں کروں گا اور بلکل ویسے ہی بیٹھا رہوں گا جیسے کوئی سونکار ایک پرتیمہ بناتا ہے اور وہ کیسی پرتیمہ ہوتی ہے ایک گولڈ اینیبلنگ یعنی گولڈ کے کلر کی ہوتی ہے سونکی ہوتی ہے اور بلکل سندر ہوتی ہے سونکہ اس پہ پینٹ ہوتا ہے سونکی ہوتی ہے اور پینٹ ہوتی ہے تو میں یونان کے سونکار دورہ نرمیت اور رنگی گئی کوئی سون پرتیمہ کے سمان بن جاؤ گا اور یہ ہے جو میری آتما روپی سمرات ہے اس روسی ہے اس سے بھی ترست ہوگی کلیر فرنس اور سیٹ اپون گولڈن بوز ٹو سنگ تو لورڈ اور لیڈیز بیزن ٹیم آگے کہتے ہیں اور سیٹ اپون گولڈن بوز ٹو سنگ گولڈن بوز کہتے ہیں سونکی ڈالی پر تو میں کہہ رہے کہ میں اپنی جو آتما سون ورکس کی جو ڈالی ہے اس پر بیٹھاؤں گا اس کو اور لورڈ لیڈیز بتایا کس کے لئے اس کیا ہے یعنی مانس اور بدھی کے مادیم سے آتما کو جو پورجنم کے سنسکار ہے اور پورجنم کے اور ورطمان جنم کے سنسکار ہے اور جو آنے والے ہیں ان کا میں گیان کراؤں گا یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے شبدوں میں کہوں گا کہ میں اپنی آتما روپی پکشی کو سمادھی روپی جو سون ورکس ہے اس کی ڈالی پر بیٹھا کر اندری امانس مدھی کے مادیم سے اپنی آتما کو اس کے پورجنم کے سنسکار برطمان جنم کے سنسکار اور بھوششے کے پرتفل کا گیان کراؤں گا کلیا فرنس ایک بار اور دیکھتے سنجا آتھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یدی میری آتما ایک بار بھی پراکرتک داستہ سے مکت ہو جاتی ہے اور سمادھی کی استیتی میں چلی جاتی ہے یعنی آتھر اور بلکل ڈیٹیل میں بات کریں تو کہتے کہ پراکرتی کی داستہ سے مکت ہو کر سمادھی کی استیتی کو پراپت اگر میں کر لیتا ہوں تو پھر نیچے آ کر جو بارلی فارم میں اس کو ادھی نہیں کروں گا یعنی میں اس کو پر سریر میں نہیں لانے لانا چاہوں گا بلکہ میں تو سمادھی میں بلکل ایسا بیٹھا رہوں گا جیسے کوئی گولڈ کی پرطیمہ ہو گولڈ اسمیت نے اس کو پیٹ پیٹ کر ایک پرطیمہ بنا دیا گیا ہو ایک رنگین پرطیمہ بنا دی گئی بلکل اسی طرح اور یہ ہے میں اپنی آتما روپی جو سمرات ہے میرا جو نید میں جاگا ہوا ہے اس کو میں سیدھا کھڑا کرنے کے لئے یعنی اس کو جگانے کے لئے میں اس کو بنائے رکھوں گا حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ سانسارک نندرہ سے یہ بیچین بھی ہوگی ترست ہوگی لیکن کوئی بات نہیں آتما روپی جو پکسی ہے اس کو میں کیا کروں گا سوان ورقس کی ایک ڈالی پر بیٹھا کر سمادھی روپی سوان ورقس ہے اس کی ایک ڈالی پر بیٹھا کر اندری مانس اور بدھی کے مادیم سے اپنی آتما کو اس کے پورو جنم کے سنسکار ورطمان کے سنسکار چلی فرنس اگر آدھی آدمی فرکرتی کے آپ ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اور زیادہ ہے اس میں مجھا آیا ہوگا اور ویسے کہوں تو مجھے ہر پویم میں مجھا آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں چلیے آپ کو پویم کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیں